وائی آر ایف کی سپائی یونیورس کی پانچ وی اور اس سال کی دوسری مووی ٹائگر تھری ریلیز ہو گئی ہے اور اس فلم کو دیکھنے کے بعد میرے مکسڈ ریاکشنز ہیں اس فلم کو لے کر سب سے پہلے تو اس مووی کی سٹوری کی بات کریں بینا کسی سپاولر کے تو ٹائگر، زویا اور جونئر اپنے زندگی میں خوش ہیں اور ابھی بھی ٹائگر رو کے لیے مشنز کرتا ہے لیکن سیکریٹ لی بٹ ایک دن ان کے زندگی میں انٹری ہوتی ہے آتش اے کے اے عمران حاشمی کے کیریکٹر کی جو اپنے پرانے گرجز اور بدلہ نکالنے کے لیے ٹائگر کی فیملی کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اسے گددار بھی ساوت کروا دیتا ہے اور کیا ٹائگر اور زویا آتش کو ہرا پائیں گے یا نہیں یا پھر ٹائگر کو اپنے پریوار سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہی ہے موٹا موٹی کہانی ٹائگر تھری کی دیکھو honestly کہوں تو فلم کا فرسٹ ہافی اس فلم کی سب سے بڑی ویکنیس ہے اور سب سے بڑا نیگٹیو پوائنٹ بھی فلم سٹارٹ ہوتی ہے ایک مشن کے ساتھ بچ سٹوری کو بلڈ اپ کرنے میں پورا فرسٹ ہاف لگ جاتا ہے اور ہمیں کٹرینا گیف کے کیریکٹر زویا کی بھی بیک سٹوری دکھائی جاتی ہے مووی کے سٹارٹ میں ٹائگر کو کافی ولنریبل دکھایا جاتا ہے انٹرول سے پہلے اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہی سیم پیٹن پتھان مووی میں بھی تھا لیکن جیسے ہی انٹرول ختم ہوتا ہے مووی اپنا آخری گیر لگاتی ہے اور جو بوسٹ مارتی ہے وہاں سے لگتا ہے کہ اب مووی میں کچھ مزا آنے والا ہے اور بلکل سیم جیسے پتھان کے ترد بعد ہمیں ٹائگر کا کیمیو دکھایا گیا تھا ویسے ہی ٹائگر 3 میں ترد پتھان آتا ہے اور ایسار کے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ڈیریکٹ پتھان کے سیٹ سے ہی وہ نکل کر آ گئے ہیں لیکن ایک انپوپلر اوپینن آپ سے شیئر کروں تو مجھے ٹائگر کا کیمیو زیادہ بیٹر لگا تھا پتھان میں اس والے کیمیو سے زیادہ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے ڈیریکٹر کے ویجن کا وہاں پہ صدھارت آنند نے کیمیو کو ایسا پلیس کیا تھا کہ وہ فورس فیل نہیں ہوا اور یہاں منیش شرما نے کچھ سیٹ ہی ایسا کیا جسے ہمیں جان رہے تھے کہ پتھان انٹری کرنے ہی والا ہے اس موی میں I mean theater میں audience کو پہل ہی پتا چل گیا تھا کہ اب شارو خان کی انٹری ہونے والی ہے لیکن اگر سب سے بڑے highlight کی بات کریں تو وہ تھا امران حشمی کا performance as آتش مطلب مزہ آ گیا امران حشمی کو ایسے افتار میں دیکھ کر جیسا منسنگ اور never back down والا villain وہ بنے ہیں اسے دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے ایسا بہت بار فلم میں ہوتا ہے کہ ٹائگر آتش کو چکمہ دے دیتا ہے لیکن امران حشمی کے فیس بے ایک deadly smile رہتی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ یہ villain کتنا زیادہ گھا تک ہے اور سلمان خان کو واپس سے ایکشن افتار میں دیکھنا اپنے آپ میں ایک treat ہے I mean آپ notice کرنا جب جب سلمان خان ایسے ویسے movie کریں گے جیسے راہ دے کسی کا بھائی کسی کی جان ریس تھے تو بالکل الگ لگتے ہیں but جیسے ہی he takes up the skin of tiger ان کے ہاو بھاو acting پوری طرح change ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر ایک dominance and power feel ہوتا ہے اور کٹرینا کیف کا combat style اس میں ایک level اوپر کا ہی ہے I mean she was fabulous in this جتنا agility اور action کٹرینا کیف کرتی ہیں شاید ہی کوئی actress کر پائے گی اوپر سے اسے stylized طریقے سے دکھانا بھی but ایک surprise بھی تھا last میں جس کا حلہ probably بہت دنوں سے ہو رہا تھا اس کا مزہ لوگوں کو mid credit scene میں دیکھنے کو ملا اب I know آپ لوگوں میں سے most لوگوں نے guess کر ہی لیا ہوگا but پھر بھی میں spoiler نہیں دوں گا بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آنے والی اگلی کڑی spy universe کی جو ہے اسے یہ film set کر دیتی ہے جس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے وستار سے تو overall tiger 3 ایک high octane action movie ہے جس میں twist and turns اور power pack cameos بھرے پڑے ہیں صرف اس کا first half جو تھا وہ slow تھا and not so engaging but second half ٹھیک اس کا opposite ہے heavy action set pieces سے بھرا story film کی simple سی ہے تو اس سے اتنے expectations مت رکھنا باقی آپ لوگ ضرور comment کر کے بتانا کہ tiger 3 آپ لوگوں کو کیسے لگی so that's it آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو like کرنا share کرنا subscribe تو ضرور کرنا اور comment کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ملتے ہیں آپ ساپ کے نزدیک youtube کے app پر تب تک کے لیے see ya tata bye bye